یہ خود اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جب انسان آخری وقت میں بیمار ہوتا ہے مریض ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں ایک مریض ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کو پروڑگاہ نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دی ان کی سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں جیسے پروڑگاہ نے کہا اگر کوئی مشرق کلمہ پڑھ لے اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی صاحب ایمان ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی اگر روز جمعہ کے لئے بھی ہے اگر روز جمعہ پڑھتا ہے تو جب نواز جمعہ پڑھ کے باری ہوتا ہے اس کے لئے پروڑگاہ نے کہا اسے جاؤ مبارک بات دے دو ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی ہے اس کے علاوہ جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے بریشان ہوتا ہے کوئی درد برداشت کرتا ہے اس کے لئے بیتا ہے کہ پروڑگاہ پرشتے کو ویئر کہتا ہے جاؤ اور اسے جا کر مبارک بات دو کہ تمہارے اس مرض کی وجہ سے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہم نے تمہیں بخش دیا یہ خود ایک بڑی فضیلت ہے اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار مرو رہا ہے اور بیماروں کے دنیا سے جارہا ہے تو یہ ایک پروڑگاہ کا توفہ ہے چکے پروڑگاہ کیا کریں جب کوئی درد آ جائے جب کوئی بیماری آ جائے اس لیے کہ وہ ہمارے بہت سارے کناہوں کو مہم کر دیتے ہیں مٹا دیتی ہیں بہرحال وہ ایک بڑی شانہ شوکر سے اس دنیا سے اٹھے اس کے فرصبیقاہ کی خدم پیاس کرنا چاہتا ہوں عجب نہیں امیر مومنین مولا متخیان امام المسلمین قائد الغلی المحجلین یہ احتمال کر رہے ہوں کہ مرغوم و مقفور اب نے اپنی ساری زندگی ماتمداری کی حسین حسین کیا مجلس پر پاکی عزداری کی گر گر جا کے آپ نے میرے حسین کا ماتم کیا لہٰذا تم نے اپنی ساری زندگی یا حسین یا حسین کہا اب حسین کا بابا یہ احتمال کر رہا ہے کہ تم علی کی صدا کو جدی ہوئی میں میں تمہارا استقبال کر کے اپنے حسین کے پاس لے جانا چاہتا آرہ حسین کی آرہ حسین کی آرہ حسین کی